بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کی نماز پڑھنے کے بعد احتمام کریں گی انشاءاللہ رزق ایسے آئے گا جیسے بارش برستی ہے رزق ایسے آئے گا کہ ان کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ کیسے سنبھالنا ہے اور انشاءاللہ ان سے سنبھلے گا نہیں لیکن سنبھلے گا ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلا جائے اتنی ہی آجزی بڑھتی چلی جائے اتنی ہی لوگوں کے کام آنے کے جذبات بہتر ہوتے چلے جائے اور اتنی ہی آجزی کے سات اور منت اور زاری کے ساتھ خرچ کرنے کے جذبات پیدا ہوں اور اپنے سے زیادہ اپنے اردگرد کے لوگوں کا احساس اگر ہم نے پیدا کر لیا انشاءاللہ یہ پرسات کبھی نہیں رکے گی نسلوں میں چلے گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں گے کیوں اس لیے کہ آج آپ کو میں ایسا مختصر عمل صرف ایک دن کا یعنی جمعہ کے جمعہ کا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک آپ رزقی فروانی برسات مالداری اور مالدار لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہیں گے جب تک اس معمول کو جاری رکھیں گے اور خرچ کتنے ہوں گے میکسیمم زیادہ سے زیادہ پانچ سے سات منٹ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر جمعہ کے بعد سورہ جن تین مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جن کے اس حمل کی برکت سے جس میں مشکل سے پانچ سات منٹ لگیں گے اللہ کے حکم سے دوسرے چوتھے پانچوے جمعہ ہی ایسے راستے اور اسباب کھلنے شروع ہوں گے کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے لیکن ایک احتیاط رکھیں گے اپنے ان اسباب اور اپنے ان ذرائع کو خاموش رکھنا سائلنٹ رکھنا لوگوں سے ڈسکس نہ کرنا نظر سے بچانا نظر ابت سے بچانا یہ ضروری چیز ہے آج پیسہ آ جاتا ہے گاڑی آ جاتی ہے کوٹھی مکان بنگلہ آدمی لے لیتا ہے اچھے کپڑے اچھی سواری مل جاتی ہے بچے اچھے سکولوں میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ کہا آتا ہے مسئلہ آتا ہے یہاں پہ کہ ہم دکھنے لگتے ہیں نظر میں آنے لگتے ہیں جس کی ویسے ہر چیز کو نظر کھا جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کسی نے جنات کا بسیرہ اور ڈیرہ کروا دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کسی نے چوکی قائم کر دیا ہے حالانکہ نظر ابت تو ایسی چیز ہے جانور کو اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتا ہے تو ہماری ساری نعمتوں کو یہ جو گرہن لگتا ہے اس میں بہت بڑا کردار حسد کا ہے اور بہت بڑا کردار نظر کا ہے تو اس کے لیے اس کا اتمام کرمائیں کہ لوگوں تک اس بات کا علم نہ ہو حتیٰ کہ بہن بھائیوں کو بھی نہ ہو سسرالوانوں کو بھی نہ ہو خاموشی سے کام کریں اللہ پاک کامیابیوں ترقیہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ